نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے وظیفوں کو اپنی عبادت کو چار حصوں میں تقسیم کیا کتنے حصے جی بولیے جی چار حصے یا رسول اللہ تین حصے میں عبادت و باقی وظائف کرتا ہوں ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں سرکار یہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو درود کی مقدار بڑھا لے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا ارز کیا رسول اللہ دو حصے میں درود پڑھتا ہوں یعنی آدھا درود آدھے باقی وظائف سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اگر درود کی مقدار بڑھائیں گے تیرے لیے زیادہ اچھا ہوگا ارز کیا رسول اللہ تین حصے میں درود پڑھتا ہوں ایک حصہ باقی وظائف کرتا ہوں سنیں یہ کیسا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی مقدار بڑھا دے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ارز کی سونے اگر میں سارے درود پڑھوں سونے میں درود کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں جلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ کے آپ کی ذات پہ درود پاک کا نظرہ نہ پیش کیا کروں سونے یہ کیسا ہے حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکرا دیا میرے حضور مسکرائے مسکرا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انشاءت فرمایا اگر تو درود کو اپنا وظیفہ بنا لے دائے یاد رکھ اللہ تیرے دنیا کے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے لے گا تیرے دنیا کے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے لے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معافرما کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترجی اتا فرمائے گا موسیقا